بائی صاحب ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ تیرے کے صاحب خود ایک پیج پر نہیں آ پا رہی ہے ایک بیان دے دیا ہے کبھی آگے بڑھتے ہیں دو قدم کبھی ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں مگر فواد چوزی صاحب نے اپنے دیر پہلے کہہ دیا کہ شورٹ ٹم ایکسٹینشن ہی کی بات ہو رہی ہے کہ نیا آرمی چیف نئی حکومت آ کر لگائے فوری الیکشن کرائی جائیں جب تک کے لیے موجودہ آرمی چیف کو ایک شورٹ ٹم ایکسٹینشن دے دی جائے حکومت خود بھی کنسیڈر کر رہی ہے اب اس حوالے سے کہ معاملہ تو متنازع ہو ہی گیا ہے نہیں معاملے میں کوئی تنازع نہیں ہے آئین بڑا واضح ہے کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ ملک کے ذریعظم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ذریعظم ہی کریں گے یہ شورٹ ٹم ایکسٹینشن اور حکومت نہیں آئے گی کرے گی یہ کوئی معقول بات نہیں ہے جو حکومت اس وقت ہے ملک جمہوریت ہے حکومت وقت پر آرمی چیف کا اناؤنسمنٹ کر دے گی نئے آرمی چیف ہی کا اناؤنسمنٹ ہوگا توسی کو نہیں کنسیڈر کر رہی ہے حکومت نہیں میرا نہیں خیال کہ توسی کنسیڈرشن میں ہے کیونکہ توسی جو ہوتی ہے اس کی قانون میں آپ گنجائش ہے لیکن یہ غیر معمولی عمل ہوتا ہے یہ معمول کی بات نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ بھی ایکسٹینشن کے خواہ ہیں وہ آلڑی ان کے چھ سال پورے ہوں گے اور یہ ایک ایکسٹینڈڈ ٹرم تھی اس کے بعد ایکسٹینشن جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ملک کے مفاد میں یا فوج کے مفاد میں ہو سکتی ہے اور صاحب تو پھر اس سارے سینیریو میں جو بھی نیا آرمی چیف ہوگا جو آپ کہنے کے وقت پر تائنات کیا جائے گا تو کیا بہتر نہیں ہے کہ پہلے اناؤنسمنٹ اس حوالے سے آ جائے کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ معاشی غریقینی کی صورتحال ہے سیاسی غریقینی کی صورتحال ہے اور یعنیان خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اسی مہینے کال دیں گے اور اگر ایک تائناتی کے گرد چیزیں گھوم کر اور غریقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ملک میں پہلے ہی سلاب ہے ملک متعمل نہیں ہو سکتا اس کا دیکھیں ہمارے ملک کی سیاست کا مہور اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے تو پھر مثلا جمہوریت کو بند ہی کر دیں آج عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کا نہ آئین میں گنجائش ہے اور نہ ہی ملک میں جو معاملات ہیں آج اس وقت آپ فلیٹس کی حالت دیکھ لیں آج جو عمران خان نے چار سال معیشت کو تباہ کیا اس کے اثرات آپ دیکھ لیں تو آج تو بات ہمیں اس ملک کے ان تین کروڑ عوام کی کرنی چاہیے جو سلاب میں گھرے ہوئے ہیں اور ملک کی معیشت کی کرنی چاہیے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایک وقت ہے نومبر میں اپوائنٹ ہونی ہے اور اسی وقت ہوا کرتی ہے یہ تو عمران خان صاحب نے روایت ڈالی تھی کہ تقریباً ساڑھے چار مہینے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی تھی تو برحال یہ پرائم نسٹر کا پرلوگٹیو ہے اور وہی وقت پر اس کا اعلان کر دیں گے عمران خان صاحب نے توسیح کی اناؤنسمنٹ کی تھی جنرل کیانی کی توسیح کی اناؤنسمنٹ بھی یوسیزا گلانی صاحب نے بہت پہلے کر دی تھی مگر آپ نے کہا نا کہ آرمی چیف کی تائناتی سے اگر ہے تو پھر جمہوریت کو بند کر دیں مگر ایک انفورچنٹ حقیقت تو ہے اس ملک کی عباسی صاحب کے ایک اس تائناتی کے گیرد اور ہر تین سال بعد یہ ملک جو ہے ایک بہران کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی رولز تیہ کر لیجئے کہ آئندہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھنا ہے کیسے یہ تائناتی ہونی ہے توسیح کا معاملہ کس طریقے سے نمٹا جانا ہے تاکہ ہر تین سال بعد ہی صورتحال میں پاکستان نہ کھڑا ہو جی صورتحال میں کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اپوائنٹمنٹ ہے جو سینئر سی سٹارٹ جنرل ہوتے ہیں لیٹرنٹ جنرل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کی تائناتی ہو جاتی ہے اس میں کسی ابحام کی کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے لیکن آئین جو ہے یہ پرراغٹیب جو ہے یہ رائٹ جو ہے یہ ملک وزریعظم کو دیتا ہے اور وہ ہی کریں گے یہ رائٹ آج عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے ان کے پاس دوزار انیس میں تھا لیکن آج نہیں ہے